ریکوڈک منصوبے ریکوڈک منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا جس کے پیش نظر وفاقی حکومت نے سعودی سرماکاروں کو راگب کرنے کے لیے اس پروجیکٹ میں اپنے حصے کے شیئرز فروخت کرنے پر بقاعدہ غور شروع کر دیا ہے یعنی ریکوڈک منصوبے میں دو پارٹیز کے شیئر ہیں وفاقی حکومت اور سوبے کے وفاق نے اپنے شیئرز ان کمپنیز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے صحافی عمر چیما نے رپورٹ کیا کہ سعودی عرب سے سرماکاروں کو پاکستان کی جانب راگب کرنے کے لیے وفاقی حکومت ریکوڈک پروجیکٹ میں اپنے شیئرز سعودی عرب کو فروخت کرنے پر غور کر رہی ہے کیونکہ مملکت کی جانب سے اس منصوبے کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کیا کیا ہے رپورٹ سے یہ معلوم ہوا کہ نئی تشکیل شدہ خصوصی سرماکاری کانسل نے وفاقی اداروں کو خط کے ذریعے جلد سعودی کمپنیز کے ساتھ لیندین کو حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی کی ہے اس سلسلے میں ابتدائی طور پر موصول ہونے والی ہدایات میں ضروری دستاویزی کام دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد آئندہ سال مارچ تک اس میں توسیح کی جائے گی جبکہ اس حوالے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں یہ ادارہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹرڈ یا لسٹڈ نہیں ہے لہٰذا سعودی کمپنیز کو لسٹ کرنے کے لیے فوری طور پر اقتماد کرنے کا کہا گیا رپورٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ نظر سانشدہ معاہدے کے تحت پچاس فیصد شیئرز کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کارپریشن کے ہیں جبکہ چلی کی کمپنی انٹا فوگیسٹرس پروجیکٹ سے نکل چکی ہے جس کے لیے وفاقی حکومت کے تین اداروں او جی ڈی سی ایل پی پی ایل اور گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیوٹ لیمیٹڈ نے نو سو ملین ڈالر ادا کیے ہیں جس کے بعد اب ان اداروں کا اس پروجیکٹ میں پچیس فیصد کا حصہ ہے اور پچیس فیصد کا حصہ بلوچستان کی حکومت کا ہے اب اس ساری صورتحال میں سے پندرہ فیصد شیئرز مکمل فنڈنگ اور دس فیصد شیئرز فری کریڈٹ پیسز پر ہوں کے اب وفاق یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے پچیس فیصد کے شیئر سعودی کمپنیز کو پیچ دیے جائیں آپ ایک اندازہ کیجئے کہ اگر آج ریکوڈک کا منصوبہ سو ارب ڈالر کا ہے تو سعودی کمپنیز کو پچیس ارب ڈالر نل جائیں گے کل کو جب یہ منصوبہ ایک ہزار ارب ڈالر تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان سے یہ سعودی کمپنیز مجموعی طور پر لگ بک ساڑھے تین چار سو ارب ڈالر نل جائیں گی اگر اتنی بڑی تعداد میں ڈالر پھر ملک سے باہر نکلتے رہے تو وفاق پاکستان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو بڑی خطیر رقم میں ڈالر چاہیے وہ تو اس طریقے سے نکل جائیں گے تو لانگ ٹرم میں فائدہ کیسے ہوگا یہ سوال اب بھی موجود ہے